اپنے آتموں دوسرا لکشن بھگوان کا کیا بتایا ہے کہ جیسے بھگوان نردن کو دنوان بنا دے رنگ کو راجہ بنا دے اس کے لئے سری کرسن جی کو کس لئے ہم نے بھگوان مانا تھا کہ ویپر صدامہ کا ایک مکان بنا دیا تھا اپنے آتموں برامن ہو تو صدامہ جیسا ہو صدامہ جی اور شری کرسن جی یہ کلاس پھیلو تھے سہ پاٹھی تھے کروانوسار شری کرسن جی دوارکا کے راجہ بن گئے اور ویپر گریب تھا اتنا گریب تھا کہ اس کو کبھی کبھی تو بھکھے سو جاتے تھے اور وہ اپنی پتنی کو بتایا کرتے تھے صدامہ جی کہ میرے دوارکا کے جو راجہ ہے شری کرسن وہ میرے سہ پاٹھی تھے کلاس پھیلو تھے بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں میری بہت سردھا کرتے تھے برامن ہونے کے ناتے مجھے پجے سمجھتے تھے ہم سہ پاٹھی ہوتے ہوئے ہم عمر ہوتے ہوئے میرا اتنا آدھر کرتے تھے اب صدامہ کی پتنی نے کہا کہ پھر آپ جاؤ راجہ سے کچھ مانگ لاؤ ہم بہت دکھی ہو گئے ہیں ٹوٹے میں اب صدامہ جی کہا کرتے تھے برامن کا کام مانگنگانی ہوتا ہے جو مانگے سو بڑھوا کے یہ دردر پھرے آگینی اور جوگی جوگ سمپور جس کا مانگنا پیوے پانی برامن کا کام مانگنگانی ہوتا ہے ہم اپنی کتھا کہانی کہا کر کے بیسے تھوڑی بہت دکھشنہ لے سکتے ہیں مانگیں گے نہیں کوئی اپنی عرصہ اچھا سے دے تو تو صدامہ جی بھرمیت نہیں کیا کرتے تھے جنتہ کو صد قتھا جیتنا ان کو گیان تھا اتنا ہی بتاتے تھے تو جنتہ کا ایک صبح ہو ہے کہ جب تک ان کو کوئی پاکھنڈ زیادہ نہ دکھا ہے اس کے ساتھ نہیں لگتے تو صدامہ جی کی ستھی گھنی گھرگی بلکل بہت برا حال ہو گیا پتنی کے بہت بار کہنے کے اوپرانت صدامہ جی نے سوچا یا روج لڑے ہیں چل آج ایک چکر لگایا تھا ادھر سے پہلے جیسے آپ پر جاتے ہیں کوئی تو پھل لے جاتا ہے کوئی مٹھائی لے جاتا ہے یہ پہلے سے ہی ایسی تھی کچھ رستے میں اور کچھ وہاں آدھر صدکار کے لیے جس مہمان جس کے بھی جاتے تھے رشتے دار کے ہیں لے کی جاہ کرتے کچھ پدارت اب گریب برامن کے گھر پہ کچھ نتاز کے پتری نے تھوڑے سے چاول بھونے کا وائن دیئے اکلے یہ صدکار کے لیے لے جاؤ راجہ کے گھر شری کرسن کے گھر اب آپ جی نے صدامہ جی کی قطعہ تو بہت بار سنی ہے اب دیکھو شری کرسن جی ستوگن پربو ہیں وشنو جی اوتار ہیں اور شریف وشنو جی کے چھاتی میں لات ماردی تھی ایک برگو نام کے رسی نے تو بھی ان پر کرود نہیں کریا تھا اتنے نیک آتمہ کے ہیں اب صدامہ جی کے پھٹے پرانے کپڑے دوار پہ جا کے کھڑا ہو گیا محل کے راج دربار کے دوار پہ ان کو کہا کہ جاؤ گئی کہو شری کرسن جی کہ آپ کا مطر صدامہ آیا ہے شری کرسن جی کو پتا سے لاتا بھی ننگے پیروں بھاگا آیا اپنے سہ پاٹھی کو لے کر ساتھ گیا اندر محل میں اب پنات ماؤ شری کرسن جی نے پوچھا کہ اور مطر سنا بچے پریوار کیسا ہے تو صدامہ جی نے کہا بگوان آپ کی رجا سے سہ کسل ہے کسی چیز کا کوئی ابحاؤ نہیں ہے آپ کا پندہ دو ہمارے سر پر ہے اپنے آتما یہ بھی برامن ہیں شری صدامہ جی برامن ہیں ان کا موں نہیں پھٹا کہ تو کچھ پیسے دے دے کچھ دھن دے دے میرے کو کہا کہ آپ کی دیا سے ٹھیک ہے سب موچ ہو رہی ہے کوئی ابحاؤ نہیں کسی بستو کا اب شری کرسن جی کو پتا لگ گیا اس کی سچیچی کو دیکھ کر پھٹے پھرانے کپڑے رات تو رات وہاں پر بیج دیا بھی اس کرمار کو سکاریگر سارے ہیں صدامہ جی کا ایک سندر مقال محل بنا گیا ہے دراوڑ دیس میں اور ادھر سے ایک اپتہ دس دن صدامہ جی کو اپنے پاس رکھ لیا گھر جانے دیا نہیں اب اپتے دس دن کے بعد یا دو بھی سمیت تھا اس کے بعد صدامہ جی چلنے لگے کہ مجھے اب آگیا دو بچوں کو سمبھا لوں جا کے شری کرسن جی نے ان کو ایک سندر کپڑے پہنا جئے بہت بڑیا مل مل کے اور وہ پہن کر چل پڑے اب دیکھو وہ کیا سوچ رہے ہیں صدامہ جی رستے میں کہ دیکھے میتر میرے سینوں پوچھا ہے میرے سینوں پوچھا ہے اور تو کسل ہے کیا اس کی آنکھ پھوٹ گی تھی میری کی ستیچی تھی کیا شری کرسن کو پتہ نہیں چلا کہ میں کتنا کنگال ہوں اور میرے پوچھا ہے میرے سے کم آنا چاہو ہے دیکھ لیے میں تربی اتنے منمہ دوست آگیا ان کے اس دوست کا بھی ان کو پھل بھوگ نہ پڑا بیلوں نے سوچا جنگلی لوگوں نے سوچا کہ کوئی سیٹھ آ رہا ہے اتنے گزر کے قیمتی کپڑے پہن رہا اور عوض سے پیسے پاؤں گے انہوں نے دیکھے اس کی جیب ٹھوڑی کچھ بھی کھو رہا وہ کپڑے کھڑے لیے سارے وہ دوستی بھی کھول لی وہ کپڑا بھی تار گیا وہ نکی مطلب تھا ننگا ہو گیا کہتی اب اس کو اتنا تاباس ہو گیا کہ بھگوان کے بارے میں نے گلت بول دیا یا سزا مجھے اس لیے ملی ہے اب گھر جا کر دیکھا اس کا تو سارا کچھ ماحول بدل رہا تھا اس قارن سے شری کرسن جی کو بھگوان مان لیا کہ اس نے بھگوان شری کرسن جی نے صدامہ کا محل بنا گیا ارے یہ تو مکھے منتری منتری میں ترو جائے اتنا سارا تو دے دیا اور نہ کلان شری کرسن جی کا نہ صدامہ جی کا جو اصلی ہو دے سیح ملوس جی وہ تو نو کا نو رہ گیا دونوں کا اب سناتے ہیں آپ کو اس پرم پتہ پرماتمہ کی سمرتتہ کبیر بھگوان کی ایک تیمور لنگ نام کا لوہار تھا مسلمان لوہار تھا تیمور لنگ نام کا اتنا گریب تھا وہ انے سہوکار سٹ پیسے والے وقتیوں کی بھیڑ بکریاں چراہ کرتا تھا اور وہ ان کو ورس میں چھ مہینے میں کچھ کنک دے دیتے تھے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کپڑے دے دیتے تھے یا گہوں آٹا بہترہ دو بھی وہ دے دیتے تھے اور کیول وہ دو ماں بیٹا تھے پتہ کی مرتب ہو چکی تھی ادھر سے وہ اس سے بھی گزارہ نہیں ہوتا تھا ان کا تو ایک لوہار کے اہرن پہ وہ اور ٹائم کریا کرتا سیام نے آ کر اس کا چوٹ مارا کرتا جیسے کوئی چمٹے پلٹے بنایا کرتے یا فالی پھولی تھی بنایا کرتے تھے ایسے گزارہ ہو رہا تھا اب تیمور لنگ کی ماتہ بڑھی دھارمک پرورتی کی عورت چھی کوئی بھی سادو سنتی اتیتھی آ جاتا تھا ان کے دوار پہ آپ بھوکھے سو جاتے تھے لیکن اتیتھی کو آہر کراتے تھے کئی بار تو ایسے ستھی آئی ہے کہ اپنا آہر اتیتھی کو کھلا کر وہ ماں بیٹا بھوکھے سو جاتے تھے اب پرماتما کبیر پرمیشورجی ایک زندہ مہاتما کے روپ میں آئے اور تیمور لنگ بکریاں چلا رہا تھا بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا ساؤکاروں کی اور وہ بکریاں آس پاس چل رہی تھی وہ بیٹھا تھا ورکس کے نیچے بھوڈن کھا لیا تھا اس نے تب پرمیشورج آئے سلام والیکم کہا اب تیمور لنگ نے اس کا پرتی اتر دیا اور کہا بھگون اتیتھی کو کیونکہ صبح ہو تھا ان کا ماں بیٹیاں کا اتیتھی کو بھوڈن کی عوض سے پوچھتے تھے را چلتے کو تو پرمیشورج سے کہا اس نے تیمور لنگ نے کہ بابا بھوڈن پاؤ گے پرمیشورج نے کہا بیٹا بھوک لگی ہے تیمور لنگ نے کہا بھگون ہم بہت گریب ہیں آپ کو آہر عوض سے کرائیں گے ہم اور آپ یہاں میری بھیڑ بکریوں کو دیکھنا میں بھوڈن کر چکا ہوں پہلے آ جاتے تو بھگون میں اپنی آہر سے آپ کو آہر دیتا لیکن آپ کو آہر عوض سے کرائیں گے یہ ہماری ماتا کا ہمیں جو ہنا ایک سنسکار ڈال رکھا ہے آپ کو بھوڈن بھیڈا جانے نہیں دوں گا میں بھگون اور آپ ایک دھیان رکھنا کوئی بھیڑ بکری گم نہ ہو جائے ہم بہت گریب ہیں ایک بھی بکری اگر گم ہوگی تو ہم سے اس کی پیسہ نہیں دیا جائے گا آپ دھیان رکھنا پرمات مولے جاؤ بیٹا میں کھوک سنبھال کے رکھوں گا نگری سے باہر کھیتوں میں بکریان جنگل میں بیٹھی تھی چڑھ رہی تھی بھگوان وہاں رکھوالے ہوگے پالی کھڑے ہوگے تیمور لنگ گھر پہ آیا اور کہا ماتا ایک ساتھ دھگو کھا ہے بھوڈن بناو ماں نے اسی سمیں جتنا بھی گھر پہ آٹا تھا سارے کا بھوڈن بنایا ایک روٹی کا ہی آٹا تھا وہی لے کر چل پڑے شام کو بھی نہیں تھا ان کے پاس اور ماں نے کہا بیٹا میں درسن بھی کراؤں گی اور ساتھ چلوں گی لٹا پانی کا لے لیا جل کا اور روٹی لے کر چل پڑے اب وہ آئی آکے کہا مہارات بھوڈن کھا لو روٹی رکھ دی اب پر ماتمار کھانا کھانے لگے ماں نے کم سے کم چار پانچ بار پرارتھنا کری بھگو نام گریب بہت ہے ان کو پتا ہوتا تھا کہ سادو سند فقیر ہوتے ہیں آشیروہ دیجن تو مالو مال ہو جائے کرتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ نہ جانے پرماتمہ کس بیس میں آ جاوے یہ عام کہاوت تھی تو ماں نے بار بار کہا پرماتمہ نے ایک روٹی کھا لی لوٹا پانی کا پی لیا تب کیا کیا کھڑے ہو کر کہ ایک بکری بندھن کی بیل پڑی تھی چین وہ آچھی لبی ہوتی ہے اس کو ایسے تین چار بار کٹھا کر کر اتنی کر لی جیسے موڈ مانڈ کے اس تیمور لنگ کے کمر میں ماری ہے ایک دو تین سات ماری اس کے کمر میں اور پھر لات ماری مکے مارے اب ماں ہی نے سوچا یہ بابا جی چنگر گیا تو نے کئی بار اس کو ٹوک دیا نا اور ماں میں دھن دے دے دن دے دے وہ گریب ہیں یہ میرے سے جو نراز ہو گیا اور میرے بیٹے کو پیٹ ڈالا تو کہا مارا جی میرے بچے سے کیا گلتی ہوگی اس کو کس لیے پیٹ رہے ہو تو پرماتمہ نے کہا کہ مائی جو پہلے میں نے سات یہ سنگل ماری ہے نا بیل ماری ہیں یہ تیرے بیٹے کو سات پی ڈی کا راز دے دیا تیرے ونس کو سات پی ڈی کا راز بخش دیا میں نے اور سات پی ڈی کے راز کے بعد پھر تمہارا راج جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں بٹھ جاگا اس لیے لات اور مکے مارے ہیں اب تیمور لنگ کی معنی سوچا بابا جی تو منٹلہ ہے یہ تو پاگل ہے ہمارے گھر پہ روٹی کھان کا بھی ہوتنی اور سات پی ڈی کا راز کیسے ہوگا میں پرابت یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اتنا سوچے رہی تھی اتنے میں پرماتمہ ایدرش ہو گئے پہلے تو مالک نے ان کو سکسا دی تھی کہ بھائی تم کس درم سے بلونگ کرتے ہو کس سے سمدھوں نے بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں پرماتمہ نے کہا مسلمان وہ ہے جو ماس چھو ہے نہیں اور تم ماس کھاؤ نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکھ ہسی کو سو گنج جن ہی کرت چلایا ارس کرس پر الہ تقت ہے کھلک پر بن نہیں کھا لی اور وہ پیغمبر پاک پرشتے صاحب کے عبدالی اور کیا بتایا پرماتمہ نے کہ ہم محمد کو وہاں لے گئے ہو اپنے لوگ میں اچھا روپی وہاں نہیں رہے ہو اُلٹ محمد میل پٹھایا گج بیرج ایک کلمہ لائیا روزہ بنگ نماز کہی رے بس ملکی نہیں بات کہی رے یہ تو تم گو مارتے ہو بکرے کاٹ کر کھاتے ہو یہ آدیس نہیں ہے تمہارے حضرت محمد کا اس نے روزہ بنگ اور نماز یہی کہنے کرنے کو کہا تھا اب تم یہ گلت کر رہے ہو اور پرماتمہ نے کہا تھا کہ نام لو تم دونوں جنہیں میں اپدیش منتر دوں گا منتر کرنا اور تم مالا مال ہو جاؤ گے یہ کونسی بات ہے لیکن ماس نہیں کھاؤ گے کوئی جیو انسان ہی کرو گے اب انہوں نے سوچی بھائی کسی طرح ہمارا گزارا ہو جا اور یہ ساری ہمارلی تھی نام لے لیا تھا تو پرماتمہ نے روٹی کھائی تھی اور کھانا کھا گا پھر ماری اس کا لا تر گھو سیر سانکڑ پھر مارات نے پرماتمہ نے کہا کہ تیرے بیٹے کو ساتھ پیڈی کا راز دے دیا اب وہ ابو ڈیا کے گلے نہیں اترے لیکن ساری جھوٹ بول رہے تھے جب وہ انتر جھان ہو گئے تب وہ دونوں ماں بیٹا کہے تو بھگوان تھے اور بیٹا کہا ماں میرا ایک بھی نہیں لگی میرا تو کتنی درد نام کا چیز نہیں میرا کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا مجا کر رہے تھے بھگوان تھے دونوں روہا ماں بیٹا کہ ہم نے گلت بول دیا یہ تو بھگوان تھے اللہ کی ذات تھے کوئی فریشتہ تھے کیونکہ ہم اللہ مانتے ہیں نہیں نا وہ کہتے ہیں بھگوان آکار ماتا ہے نہیں جیسی بھی ان کی اولی بولی سوچ تھی وہ صدار سے اپنا سنتوش کے ماں گرنا آگی اب کیا ہوا کچھ دن کے بعد راتری میں سوپن آیا تہمور لنگ کو پرماتمہ وہ جندہ روح میں دکھائی دی اور کہا بیٹا جس اہرن پر شام کے سمیں جو تُو سیوا کرتا ہے لوہار کے گھر پہ اچھو اس دن وہ تیمور لنگ جب چوٹے مار رہا تھا اہرن کے اوپر گھنٹے لوہے کو سیدھا کر رہا تھا لوہار تو اہرن کے پاس چیٹیوں کا بل تھا تھوڑی سی دوری پہ پانچار فٹ کی دوری اور اس میں سے اتنی چیٹیاں نکلائی بہت گنی آس پاس کالی جمین ہوگی اور وہ کیا سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تیری لیلا تو ہی جانے ایک سینک جتنے بل میں یہ کروڑوں چیٹیاں کیسے سما رہی ہیں وہ کافی پرباویت سا ہوا اس درستے سے تو راتری کے سمیں پرمیشور جب آئے اسی روپ میں جندہ والے روپ میں شوپن میں اس کو کہا بیٹا تیمورلنگ جہاں تُو نے آج سیام کو چیٹیاں دیکھی تھی وہ بل دیکھا تھا وہاں بہت سارا کھا جانا ہے اس اہرن کو تُو مول لے لے اہرن کے ستھان کو وہ ایساں بیس تیس پتاس ایک فٹ کی جگہ تھی اور پتاس ایک گز جگہ ہوگی کہنے کہ تُو اس کو مول لے لے اور اس کے نیچے کھزانہ ہے ایک دم پرگٹ نہ کرنا پہلے کچھ بکریوں لے آنا پھر بیچ دینا پھر گھوڑے لے آنا بیچ دینا ایسے لوگ سمجھیں گے کہ اس نے بیوسائے میں جو آنا وردی ہوگی ایسے کرنا چوپنے میں بتلا رہے ہیں پرماتما سے کہ بھگوان ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے وہ اہرنالہ ہمیں دے گا ہی نہیں تب پرمیشون نے کہا کہ یہ میرا کام ہے تو پرارتھنا کرنا ہے اب کہتے ہیں کرے کراوے سانیاں من میں لہر اٹھا داد دوسرے درجیو کہ آپ بدلو جائے جب پرماتما نے کچھ کرنا ہوتا دونوں طرف پہنچ جاتے ہیں ادھر سے اس اہرن والے کے من میں کئی دن سے یہ آ رہی تھی کہ یہ ستھان تھوڑا ہے باہر میرا پلات پڑا ہے تھوڑی سی دوری پہ گاؤں سے دوسری سائیڈ میں اور یا جی کوئی اس کو مول لے لے تو میں وہاں اپنا اہرن ڈال لوں پربل اچھا ہوری اس کے تیمور لنگ نے پرارتھنا کرے صبح اٹھ کے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آج مہتمہ جی دکھائی دیئے تھے وہ فکڑ فکیر دکھائی دیئے تھے سوپن میں اس کی ماں نے کہا بیٹا سوپن میں مجھے بھی دکھائی دیئے تھے پر انہوں نے کیا کہا یہ مجھے سپسٹ یاد نہیں رہا وہ کچھ بول رہے تھے پر میں بھول گئی سب تیمور لنگ نے کہا ماں میرے سب یاد ہے ایسے ایسے کہا تھا اب ماتا جی نے کہا ٹھیک سا بیٹا دیکھ لے کوسس کر کے اب جو ہی شام کے سمیں اس نے جا کر کے اہرن کے مالک سے کہا کہ بھائی میں بھی گریب آدمی ہوں آپ مجھے یہ اہرن دے دو کچھ ایک ورس کے لیے ادھار دے دو میں پھر پیسے دے دوں گا آپ کے مجھے یہ میں بھی اپنا کوئی گزارہ کر دوں چھوٹا موٹا کام کر کے تو کہنے گا میرا پھر تم کب پیسے دو گے کب دو گے ایک ورس میں دے دوں گا اس نے کہا ایک ورس تک جیسا بھی سمیں رکھا چاہے میں نے ایک ورس کا کہ نہیں دیا تو پھر دیکھ لے میں واپس لے دوں گا اکھاں ویسک واپس لے لینا دو چار دن کے اندر اس نے اپنا وہاں سے سارا سم لے گیا اہرن بھی چھوٹ دیا وہ پرانہ سا ہو رہا تھا اور اس نے اپنا نیا ساز بات جوڑ دیا دوسرے پلاٹ میں ماں بیٹے ہیں دونوں نے اس کے چاروں طرف کچھی دوار بنا لی تین تین چار چار پھٹکی پانچ پانچ چچے پھٹکی اور دیکھا کھوڑ گئے اس میں سچمچ خزانہ گیرے پنے زوارات سونے کی مہریں ملی اب اس نے اسی طرح سرو کر دیا پہلے گوڑے بیٹ بکری لیا وہ بیچ دی مہنگی سستی جیسی پھر گوڑے کھرید کے لیا وہ بیچ دیے مہنگے بکیتے سستے تو عام جنتہ کو تو نیو ہوگی تیمور لنکا ہاتھ پکڑ دیا وگوان نے اس کو بیپار میں بیو سائے میں بہت بینیفیٹ ہون لائے گیا اچھا بڑیہ اپنا مکان بنا لیا ایرن کو بھی پکا سا کر لیا اب پہلے وہ جب پالی جاتا تھا بکریوں کا پالی گیا ہوا تھا باہر اس نے کیا دیکھا کہ اس نگری کے راجہ کے نوکر کھیتوں سے چارہ لے کر آ رہی تھی ایک لڑکی یوہ لڑکی نگر کی اس کو جبردستی اٹھانے کی چیستہ کر رہے تھے وہ راجہ بہت ایسیائی تھا بڑا نکمہ تھا ایسے بہن بیٹیوں کو اٹھا لے جاتا تھا کسی کی حمت نہیں پڑتی تھی اس کا کوئی ورہود کر سکے اب اس لڑکی نے آواز لگائی رہے تیمورلنگ میری رکشہ کرنا بھائی میری رکشہ کرنا اب تیمورلنگ نے دیکھا کون چھیڑ رہا کسی بیٹی کو اب یہ سورویر ہوتے ہیں جو وہ نہیں رکھ سکتے کسی پر اکتہ دار دیکھ نہیں سکتے اب پالی دورہ تا لٹھ ہو اس کے پاس تا لٹھ تھا اٹھا لیا اور باگ لیا کتابڑ توڑ اور وہ پانچے جنے تھے راجہ کے سینک وہ اٹھا کر کے اس کو گوڑے پر ڈالنگ لگ رہے تھے اگنا جاتے انہوں کا مٹ آئے مٹ لٹھ مارے سارے آئے کٹ آئے کٹ مارے پھر انہوں نے وہ کئی جنے تھے وہ اکیلا تھا وہ پیٹ دیا بہت زیادہ یعنی مرت کر کے ڈال دیا اگ مار دیا اس کو لڑکی کو لے گئے تھے جس میں وہ ہونس میں آیا اس کو پتہ چلا کہ ظلم ہو گیا تو اس کے من میں یہ آیا کہ میں اے بھگوان اے اللہ میں راجہ بنوں اور اس راجہ کو سبق سے کھاؤں اس کے بعد جبردست کھٹک لگی تھی چسک لگی اندر کسک لیکن گریب آدمی کچھ بھی سوچتا رہے کیسے پار پڑے تھی پر جب اس کے پاس یہ دھن ہو گیا اس کے پھیر ہوا انگڑائی کیوٹی کہ آسی رواد پرمات مہ گیا اس کے وہی ایک ٹارگیٹ فٹ ہو گیا کہ میں اس راج جانب کے راجی کو پرات کروں اس نے جنگل میں بہر گر جنگل میں جا کے ایک ایرن ڈال لیا ایرن لے گیا پاڑے کا اپنا کرتا ہے اور ادھر سے گاؤں کے نگر کے یوہ بچوں سے کہا کے بھی ایسے ایسے دیکھو یہ راجہ جو ہمڑا نکمہ ہے اپنے گاؤں کی آس پاس کے علاقے کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے اس نے کٹانگے سارے ہو لیے چاہ رکھ ٹھیک سب آئی اب بالک ہوں یوہ بلک ینگ بلٹ اس نے ان کو سمجھا جیا بھائی اس کے لیے تلوار بناوانگے اور سینہ بناوانگے اور سب کو ایک ایک روپے مہینے کا دیا کروں گا تمہارے کو اپنے رشتہ داروں کو اور سب کو بلالاؤ جوان جوان بچوں کو اور بتاؤ نہیں کسی کو اور کوئی پوچھا تو کہہ دینا کہ ہم فوج میں برتی ہوگے تو انہوں نے ایسا ہی کیا آزاروں کی سنکھیا میں سینہ تیار کر لی تلوار بنا لی لوار تھائے ڈال بنا لی اور بھی یا کئی بچوں نے لوار کہنا کہنے کا بھاؤ یہ ہے گوڑے لے لی تلوار لے لی دھن ہوئے گیا تھا اس کے پاس صبح صبح بقت سے رازہ کا قلعہ گیر لیا جا کے اور آواز لگا دی چاروں طرف گوڑے گونڈ رہے ہیں رازہ نے کہا اپنے منتریوں سے کہ بھی کس نے آکرمن کر دیا اب دیکھا تھوڑا بہت صبح صبح سوڑا سا سریعہ اودے ہونے ہی والا تھا منتریوں نے کہا جی نہ جانے کتنی سینہ ہے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے اور سینہ کا کوئی انت نہیں ہے کوئی ہزار نظر آ رہے ہیں اور اب اور کوئی بھی کلپ نہیں ہے سرنڈر کرنا پڑے گا اس نے آواز لگا جی کہ یا تو ہچھار ڈال دے سرنڈر کر دے نہیں تیرے کو ختم کر دیں گے راجہ نے کہا بھئی ٹھیک دیکھا کھڑا ہو کر جہاں تو کہ سینہ سینہ دیکھا پرماتمہ نے ایک ہزار کے بیس ہزار دکھا دیئے اس راجہ نے ترنڈر کر دیا اب وہ پکڑ دیا راجہ اس کی ساری سینہ کو کابو کر لیا لیکن اس اسے میں اس میں دیا تھی اس پرماتمہ کا عدیس تھا اس کا یاد تھی اس راجہ کو اس نے مارا نہیں اور کہا تو جا چلا جا کی تا اور اپنا کر کر رٹی کھا لے وہ چھوڑ دیا مارا نہیں لیکن اس کے ساسن راجہ پر قبضہ کر لیا تیمر لگ نے صبح صبح بقت سے راجہ کا قلعہ گئر لیا جا کے اور آواز لگا جی چاروں طرف گوڑے گوند رہی ہیں راجہ نے کہا اپنے منتریوں سے کہ کس نے آکر من کر دیا اب دیکھا صبح صبح ساسر ادھے ہونے ہی والا تھا منتریوں نے کہا جی نہ جانے کتنی سینہ ہے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے اور سینہ کا کوئی انت نہیں ہے کوئی ہزار نظر آ رہے ہیں اور اب کوئی بھی کلپ نہیں ہے سرنڈر کرنا پڑے گا اس نے آواز لگا جی کہ یا تو ہچھار ڈال دے سرنڈر کر دے نہیں تیرے کو ختم کر دیں گے راجہ نے کہا بھئی ٹھیک دیکھا کھڑا ہو کر سینہ سینہ دیکھا پرماتمہ نے ایک ہزار کے بیس ہزار دکھائی دی اس راجہ نے ترنٹ سرنڈر کر دیا اب وہ پکڑ دیا راجہ اس کی ساری سینہ کو کابو کر لیا لیکن اس اسے میں اس میں دیا تھی اس پرماتمہ کا عدیس تھا اس کا مارا نہیں اور کہا تو جا چلا جا کہ اور اپنا روٹی کھا لے وہ چھوڑ دیا مارا نہیں لیکن اس کے ساسن راجہ پر قبضہ کر لیا اسی پرکار پھر دوسرے راجہ کو کہ جا سندیس صاحب سنڈر کر لے اور نید کے لئے تیار ہو جا ان کو پتا لگ گیا جب پہلے والا جو راجہ تھا وہ بہت سکتی صالح تھا ان اوروں کی درشتی میں جب اسی نے سرنڈر کر لیا تو سب ہی نے کہا کہ ہم ید نہیں کرتے آپ ہمارا راجہ پرابط کر لوں تو اس نے اس کا بھی راجہ پرابط کر لیا کہنے کا بہاو یہ ہے تیمور لنگ دلی پہنچ گیا تیمور لنگ وہاں سے سینہ لے کر دلی تک آ گیا دلی کے راجہ کو بھگا کر اس کو پراجت کر وہاں اپنا ایک نوکر جیسے وائس رائے چھوڑ دیتے تھے پہلے ایسے ایک جو سبورڈینیٹ بٹھا دیا وہاں پر اس کو راج دے دیا کہ ایک سال میں مجھے اتنا اس کا ٹیکس دے گا اور وہ انترگت رہا آدھین تھا اس ہی کہ اپنا اتما تیمور لنگ سے لے کر اورنگ جیب تک سات پیڈھی یعنی سات پیڈھی نے راج کیا اورنگ جیب کے بعد دلی کا جو راج تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں بٹی گیا تھا پرماتمہ نے ایک روٹی کھا کے تیمور لنگ کو سات پیڈھی کا راج بے دیا اب تیمور لنگ بگوان بڑھ گیا بگوان بھول گیا گھنی مایا ہوگی تھی پھر پرماتمہ ملے اس کو ایک دن سکار میں گیا ہوا تھا اور اس کو سب اکسما یاتنہ کی نئے سرے سے اپدیس لیا پھر اپنی بھگتیا کی کاری بنا اور اب کہتے ہیں جب دیکھو پرمیشور کبیر دیو جی نے ایک روٹی روٹی تیمر لنگ کون دی نی تات سات باد سائل نی ایک روٹی کھا کر سات پیڈی کا راج دے دیا اور شری کرسن جی نے ایک مٹھی چاول کھا کہ ایک مکان بنایا تھا صدام آجی کا اپنا اتماؤ گیتا جی اجہائے نمبر دو کے سلوک نمبر چھالیس میں کہا کہ اردن جس میں تجھے پورن پرماتما سمرف بگوان کی جانکاری ہو جائے گی اس سے پریچیت ہو جائے گا اس سے میں تیری آستھا اس پر کار رہ جائے گی جیسے بہت بڑے جلسے کی پرابطی کے اپران چھوٹے جلسے میں جیسی سردھا پرانی کی رہ جائے موسیقی